اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام مولا سید المرسلین وخاتم النبیین اما با صحیح بخاری باب کتاب الوسایع حدیث نمبر دوہزار سات سو پچیس اردو ترجمہ وسیعت کرنے والا اپنے وسیع سے کہے کہ میرے بچے کی دیکھ بار کرتے رہنا اور وسیع کے لئے کس طرح کے دعوے جائز ہیں ہم سے عبداللہ بن مسلمہ قانبی نے بیان کیا کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب سے وہ عربہ بن زغیر سے اور ان سے نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محتحرہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ عدبہ بن ابی وقیاس نے مرتے وقت اپنے بھائی سعید بن ابی وقیاس وہ یہ وسیعت کی تھی کہ زمہ کی باندھی کا لڑکا میرا ہے اس لئے تم اسے لے لینا چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر سعید رضی اللہ عنہ نے اسے لے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کا لڑکا ہے انہوں نے اس بارے میں مجھے اس کی وسیعت کی تھی پھر عبد بن زمہ رضی اللہ عنہ نے اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے اور میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے پھر یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے سعید بن نبی وقیاس نے ارض کیا کیا رسول اللہ یہ میرے بھائی کا لڑکا ہے مجھے اس نے وسیعت کی تھی لیکن عبد بن زمہ رضی اللہ عنہ نے ارض کیا کہ یہ میرا بھائی اور میرے والد کی باندھی کا لڑکا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہ فرمایا کہ لڑکا تمہارا ہی ہے عبد بن زمہ بچہ فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پتھر ہیں لیکن عبد رسم نے سعودہ بن زمہ رضی اللہ عنہ کو اسے فرمایا کہ اس لڑکے سے پردہ کر کیونکہ عبد رسم نے عطبہ کی مشابہت اس لڑکے میں صاف آئی تھی چنانچہ اس کے بعد اس لڑکے نے سعودہ رضی اللہ عنہ کو کبھی نہ دیکھا تاہاں کی آپ اللہ تعالی سے جائے ملی حدیث نمبر دوہزار سات سو چھالیس اردو ترجمہ اگر مریض اپنے سر سے کوئی صاف اشارہ کرے تو اس پر حکم دیا جائے گا ہم سے حسان بن ابی عباد نے بیان کیا کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا قطادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک انساری لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا لڑکی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سر اس طرح کس نے کیا ہے کیا فلا شخص نے کیا فلا نے کیا آخر یہودی کا بھی نام لیا گیا جس نے اس کا سر کچل دیا تھا تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا پھر وہ یہودی بلائیا گیا اور آخر اس نے بھی اقرار کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی پتھر سے سر کچل دیا گیا حدیث نمبر دوہزار سات سو سیتالیس وارث کے لیے وسیعت کرنا جائز نہیں ہم سے محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا ورقہ سے انہوں نے ابن ابی نحی سے اور ان سے عطا نے اور ان سے ابن عباس عزی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں میراز کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وسیعت ضروری تھی لیکن اللہ تعالی نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوق کر دیا پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور بیوی کا اولاد کی موجودگی میں آٹھوں حصہ اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا حدیث نمبر دوہ دار سات سو اٹالیس اردو ترجمہ موت کے وقت صدقہ کرنا ہم سے محمد بن علا نے بیان کیا کہا ہم سے ابو عسامہ نے بیان کیا صفیان سوری سے وہ امارہ سے ان سے ابو زرع نے اور ان سے ابو فریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ کون سا صدقہ افضل ہے فرمایا کہ صدقہ تندرستی کی حالت میں کر کہ تجھ کو اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو جس سے کچھ سرمایہ جمع ہو جانے کی تمہیں امید ہو اور اسے خرص کرنے کی صورت میں مہتاجی کا ڈر ہو اور اس میں تاخیر نہ کر کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے کہ اتنا مال فلا کے لیے اور اتنا مال فلا کے لیے کیوں دے دینا اب تو فلانے اب تو فلانے کا ہو ہی گیا تو تو دنیا سے چرا حدیث نمبر دو ہزار سات سو اننچاس اردو ترجمہ اللہ تعالیٰ کا سورہ نسا میں یہ فرمانہ کی وسیعت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد حصے بنیں بٹیں گے اور مقتول اور منقول ہے کہ قاضی شریعہ اور عمر بن عبدالعزیز تعوس عطا اور عبدالعہمان بن عزینہ ان لوگوں نے بیماری میں قرض کا اقرار درست رکھا ہے اور امام حسن بسری نے کہا کہ سب سے زیادہ آدمی کو اس وقت سچا سمجھنا چاہیے جب دنیا میں اس کا آخری دن اور آخرت میں پہلا دن ہو اور ابراہیم نخی اور حکم بن عدبہ نے کہا اگر بیمار وارش سے یوں کہے کہ میرا اس پر کچھ قرضہ نہیں تو یہ ابراہ صحیح ہوگا اور رافع بن ختیز صحابی نے یہ وسیعت کی کہ ان کی بیوی فضاریہ یہ فضاریہ کے دروازے میں جو مال بند ہے وہ نہ کھولا جائے اور امام حسن بسری نے کہا اگر کوئی مرتے وقت اپنے غلام سے کہے کہ میں تجھ کو آزاد کر چکا تو جائز ہے اور صحابی نے کہا کہ اگر عورت مرتے وقت کیوں کہے میرا خامدہ مجھ کو مہر دے چکا ہے اور میں لے چکی ہوں تو جائز ہوگا اور بعض لوگ ہنفیہ کہتے ہیں بیمار کا اقرار کسی وارث کے لیے دوسرے وارثوں کی بدگمانی کی وجہ سے صحیح نہ ہوگا پھر یہی لوگ کہتے ہیں کہ امانت میں اور بزات اور مزاربت کا اگر بیمار اقرار کرے تو صحیح ہے حالانکہ آن رسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچتے ہو بدگمانی بڑا جھونٹ ہے اور مسلمانوں دوسرے وارثوں کا حق مار لینا درست نہیں ہے کیونکہ آن رسل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی یہ ہے کہ امانت میں خیانت کرے اور اللہ تعالیٰ نے سور نسا میں فرمایا اللہ تعالیٰ تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے اس کو پہنچا دو اس میں وارث یا غیر وارث کی کوئی خصوصیت نہیں ہے اسی مضمون میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث مروی ہے ہم سے سلیمان بن دعود ابو ربیہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے انہوں نے کہا ہم سے نافع بن مالک بن ابی آمیر ابو سہل نے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابو حریز اللہ عنہ سے انہوں نے آن رسل اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بات کہے تو جھوٹ کہے اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے یہ تھی صحیح بخاری باب کتاب الوسائع کی حدیث نمبر دو ہزار سات سو پینتالیس سے دو ہزار سات سو انچاس کا اردو تجمہ جو ابھی آپ نے سمات فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں ان حدیثوں کی صحیح سمجھتا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیقتا فرما آمین یا رب العالمین